میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا چاہے وہ ساتوں سمانوں زمین دریاء درخت ذات اور زمین میں دوسری چیزوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں اللہ کی عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اس نوجوان نے کہا میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان افسوس ہے تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرے اوپر تیرا خدا بڑا ہے یہ سن کر وہ نوجوان سعیدے میں گر گیا اور کہنے لگا اللہ کی ذات بڑی ہے میرا خدا عظیم سے عظیم تر ہے اس کے بعد وہ نوجوان خموش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان کیا تو اپنے گناہوں میں سے مجھے ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے پھر اس نے